ایک بار پھر صرف کریں گے سلام آباد جہاں مرکزی تقریب میں سادر مملکت خطاب کر رہے ہیں اور انہیں یقین دلاتی ہے کہ مادر وطن کے تحفظ کی جنگ میں وہ ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی پاکستان آج جیس آدمائش سے دوچار ہے اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ تحریک پاکستان کے جذبے اور قائد آدم کی فراسط سے کام لیا جائے تحریک آدادی کے دوران تین بار انتہا پسند تخریب کاروں نے قائد آدم کے دیرے صدارت متنملی کے اجلاسوں میں گھز کر ہنگامہ آرائی کی مخالفین نے ان واقعات پر خوب اچھالا تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلا کر تصادم کی صورت صورتحال پیدا کی جا سکے لیکن بابا قوم نے ان مواقع پر انتہائی صبر و تحمد سے کام لیا اور اپنے رفاقہ کو بھی محتاط رویہ اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی آج کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان واقعات میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دشمن کی چال کو سمجھتے ہوئے تھنڈے دل سے کام لیا جائے اور اختلافات کو ہوا دینے سے گھریس کیا جائے تاکہ تاریخ کے اس بدترین چیلنج سے کامیابی کے ساتھ نمٹا جا سکے